ایک شخص آیا میرے اور آپ کے چھٹے امام سرکار سادق ہے آل محمد امام زفر سادق ہے سناوں ایک شخص آیا کہلنگا مولا خاک شفا کی بڑی فضیلت سنی ہے سب سننا سب کو جس تجو ہوتی ہے نا لیکن مولا میں لائے اثر نہیں کیا امام مسنہ سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے ٹیک چھوڑی فرمایا کوتا ہی تم کرتے ہو الزام خاک کو دیتے ہو اتنا آسان نہیں ہے کہ تم نے تربت لے لی تو صاحب تربت جو تربت کا مالک ہے اس سے اجازت لیا تھا مفاتی میں شیخ عباس قمی نے دعا لکھی ہے تین لائنوں کی دعا ہے مفاتی تو سب مانوس ہو نا مفاتی الجنان شیخ عباس قمی رحمت اللہ تعالی قبر کہاں ہیں ان کی نجف اشرف میں روزہ امیر المومنین میں مولا علی کے حرم میں اب شیخ عباس قمی کی صحت کے لیے یہ بات کافی ہے نا کہ علی نے انہیں اپنے پہلو میں جگہ دی ہے انہوں نے تین لائنوں کی دعا ہے بڑی مختصر سی انہوں نے لکھی ہے شیخ عباس قمی ایک شخص آگیا شیخ کے پاس کہہ لگا میرا اے آل کسیر ہے یعنی فیملی بہت بڑی ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا تجھے ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ تُو اب بچے گا نہیں میں مر گیا تو کون میری فیملی کی کفالت کرے گا کیا ہوگا تو شیخ نے اس کی جانب دیکھا کہا جاں کوزے میں پانی لیا شیخ عباس قمی رحمت اللہ لے کوزے میں پانی لیا وہ گیا کوزے میں پانی لیا جاں لائے لیا تو ایک مردہ شیخ عباس قمی نے اپنے ہاتھ کو یوں ذریعہ مولا کی جانب بلند کیا اور فرمایا اے مولا شیخ عباس قمی نے زندگی بھر سوائے ترویجِ علومِ آلِ محمد کے کوئی اور کام نہیں کیا یہ کہہ کر اس پانی کے کوزے میں اپنی انگلیاں گھما دیں اس آنے والے سے کہا پانی پی لے تمہاری مرضی ہے جب پانی پی لیا تو شیخ نے کہا جا طبیب سے پوچھ مرض بچا بھی ہے کہ نہیں تو بولا ہے امامِ زمانہ راضی رہے کہا مرض بچا بھی ہے کہ نہیں جب گیا نا طبیب نے کہا تجھے تو کوئی مرض نہیں دوسرے کے پاس گیا تجھے تو کوئی مرض نہیں یہ واقعہ میں نے یوں ہی سنا دیا اس لیے تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے جس گھرانے کے غلام ایسے ہیں مولا کیسا ہوگا گھرانے کے غلام ایسے ہیں مولا کیسا ہوگا تب کیا کتاہی تم کرتے ہو الزام کھا کے شفا بھی دیتے ہو اب تم جو لا رہے ہو تربت تو اپنے سینے سے لگا کے لا رہے ہو یا لگجز میں رکھ کے لا رہے ہو جملہ سخت ہے مجھے معاف کر دینا احساس بھی ہے وہ لگجز کس طرح کارگو ہو کے پلین میں اور پلین سے اس طرف تمہارے پاس آتا ہے پروٹیکول ہے اس تربت کا امام فرماتے ہیں جس مومن کے گھر میں ہے اس کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بلند مقام پر رکھے معظوم کا فرمان ہے تربت کربلا معظوم کا فرمان بات کہا ہے کب بنی خاک شفا جب ابا عبداللہ کلہو اس میں مل گیا تب کہنے والوں نے کہا بھائی اس میں صرف ابا عبداللہ کلہو تو تھا نہیں اس میں تو جو یزیدی دشمن مرے تھے ان کا بھی خون تھا سمجھ گئے کیا معاملہ ہے دیکھو پرشان ہونے کی بات نہیں یہی مفہوم ہے تطہیر کا لو میں جواب دے دیتا ہوں یہی مفہوم ہے تطہیر کا اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں بھائی بات یہ ہے سمندر سمندر ہوتا ہے دنیا کی نجاستیں اس میں ڈال دو سمندر کی طہارت پہ فرق نہیں آتا یا صاحب ازا یا صاحب ازا دنیا کی نجاستیں اس میں ڈال دو سمندر کی طہارت پہ فرق نہیں آتا عزیزو رکھ کے جملہ سننا بھائی ایک جانور ہے نجیس علین سب جانتے ہو نا نجیس علین جانور آپ گئے آپ نے اس کو تین بار سمندر میں گھوتا دیا بولو کیا وہ پاک ہو جائے گا کیوں سمندر میں تاہر کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی نہیں اس میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے یا صاحب ازا اس میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ جو چاہتا ہے یزید کو رضی اللہ کہنا یزید رضی اللہ ہو نہیں سکتا لعنت اللہ ضرور ہے عباب دللہ ہے عباب دللہ سلطانِ کربلا ہے زمانہ کیا درگ کرے گا عباب دللہ نے فرمایا سن لو اللہ اکبر یہی پھر فیصلہ لے لو ہمارا خون ہمارا خون اگر شارہ پہ گر جائے تو دو گھنٹے بعد بو بھی دے گا بیماریاں بھی پھیلائے گا ہے ایسا یا نہیں بولو بولو نانا جو خاموش ہے کیوں خاموش ہو پھیلے گی بیماریاں نہیں یہیں سے فرق محسوس کرلو نا یہ ہمارا خون ہے گرے گا تو بو بھی دے گا بیماری بھی پھیلائے گا وہ حسین کا لہو ہے گرنے کے بعد شفا بات رہا ہے وہ حسین کا لہو ہے گرنے کے بعد شفا بات رہا ہے یا علیہ کہ اب آپ دلالہ کی ہستی ہے جمانہ کیا درک کرے اور خاک شفا کے لئے بھی حکم ہے ایک ذرہ کوئی اگر مریض ہو ایک ذرہ بس کافی ہے یہ یاد رکھنا یہ جو ہومیوپیتی کا اصول آئے ایک طریقہ علاج ہے نا ہومیوپیتی اومیوپیتی اس کا اصول کیا ہے قانٹیٹی کم کالٹیٹی زیادہ یہ اصول اسی بنیاد پہ ایک ذرہ اور اب آپ دلالہ نے اپنے ساتھیوں کے لئے کیا کہا اے میرے ساتھیوں ہم وہ ہیں جن سے زندگی پھوکے گی یہ امام حسین کے ساتھی ہیں سوچنا بھی نہیں اب آپ دلالہ کے ساتھی ہیں حسین کے انسار حسین کے اصحاب اور غازی نے کیا فرمایا انتم لب البریہ اے اصحاب حسین ابن علی تم خدا کی خدائی میں خدا کا چناؤ ہو میں نے عرص کیا نا حسین نے فطرت بدلی ہے فطرت فطرت موسیقی موسیقی